اطلاق مرتان پچھلی آیت میں رجوع کا ذکر تھا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ رجوع کب تک ہو سکے گا زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ لوگ طلاق دیتے رہتے رجوع کرتے رہتے قرآن مجید فرقان حمید نے زمانہ جاہلیت کی اس بری رسم کو ختم کیا فرما اطلاق مرتان وہ طلاقیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے مرتان وہ صرف دو مرتبہ ہے اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ پس جب دو طلاقیں وہ دے چکا اور وہ طلاقیں رجعی ہیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ اب اسی اختیار ہے کہ شریعت کے مطابق اس عورت کو روک لے روک لے سے مراد یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے عدت کے دوران اَوْ تَسْرِحُمْ بِعِحْسَان یا پھر وہ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے یعنی رجوع نہ کرے عدت گزر جائے گی تو وہ عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی اب دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور اگر دونوں نہ چاہیں تو دو طلاقوں کی موجودگی میں بھی عورت جب عدت گزر لے تو وہ کسی دوسرے مر سے نکاح کر سکتی ہے تین طلاقوں کا ہونا ضروری نہیں ایک طلاق ہو کہ دو طلاقیں ہوں جب عدت کے دوران رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی تو عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اب وہ چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور اگر وہ دونوں راضی نہ ہو تو عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر دونوں باہیمی رضا مندی سے نکاح کریں گے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہو تو اب دو طلاق کا اختیار ہے اور دو طلاق دی ہوں تو اب ایک طلاق کا اختیار ہے یہ جو عوام میں مشہور ہے ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق دی ہو اور عدت گزر جائے اور کوئی رجوع نہ کرے تو خدبہ خد تین پڑ جاتی ہیں یہ بات بالکل غلط ہے خدبہ خد تین نہیں پڑتی ہیں ہاں بس یہ ہے کہ عدت کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے اب باہیمی رضا مندی سے دونوں چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں اور عورت راضی نہ ہو تو وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے اور تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم عورتوں سے وہ چیزیں واپس لو جو چیزیں تم نے انہیں دی ہیں یعنی طلاق کی صورت میں تمہیں یہ توفہ تحائف اور مہر واپس لینے کا اختیار نہیں ہے مگر وہ دونوں خوف کریں کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور شوہر طلاق دینے کو راضی نہ ہو تو عورت مال کی پیشکش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے جسے فقی اسطلاع میں خلا کہتے ہیں جس میں عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور مال دے کر اس کے بدلے میں طلاق حاصل کرتی ہے اسے شرعی اسطلاع میں خلا کہتے ہیں کوٹ کے خلا دینے سے خلا نہیں ہوتی خلا دینے کا اختیار شوہر ہی کو ہے فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم خوف کرو اللَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ کہ وہ دونوں میں یا بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے یعنی ایک دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدْتْ بِ تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت مال دے کر اپنی جان چھڑا لے لیکن یہاں پر دو چیزیں یاد رکھنا اس کا ضروری ہے ایک چیز تو یہ ہے اگر بغیر شرعی اجازت کے عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ عورت جہنمی قرار دی جائے گی بغیر شرعی اجازت کے اسے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں اور شوہر اگر خلا دیتا ہے اور غلطی عورت کی ہے تو وہ مال کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر غلطی دونوں کی ہو یا شوہر ہی کی غلطی ہو تو اب اس کا مال کا مطالبہ کرنا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تیری جان چھوڑوں گا یا میں تجھے خلا دوں گا اس صورت میں کہ تم مجھے اتنا مال دے دے اگر شوہر کی غلطی ہو یا دونوں کی غلطی ہو تو اس حالت میں شوہر کا مال کا مطالبہ کرنا اور مال لینا یہ منع ہے ہاں اگر عورت کی غلطی ہو تو پھر اس صورت میں شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے یہ خلا کے مسائل ہیں فلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تعتدوہا پس ان حدوں کو کراس نہ کرو ان سے آگے نہ بڑھو ومئیت عدد حدود اللہ اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے اس سے زیادتی کر جائے فاولائکہم الوالمون پس یہی لوگ ظالم ہیں حدود اللہ کا ذکر آیا اور فرمایا کہ جو اللہ کی حدوں کو کراس کریں وہ ظالم ہیں اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو چینج کرنے والے ظالم ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے کہ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے احکام بدلنے لگ جائیں تو اجتماعی عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں مالک و مولا ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنے غزب سے اور اپنی پکڑ سے محفوظ فرما اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے حدود اللہ کی پروانہ کرے پس یہی لوگ ظالم ہیں پس اگر عورت کو اس نے تیسری طلاق دی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک مہینے کے بعد دی کہ دو مہینے کے بعد دی یا ایک ساتھ دی فَإِنْ تَلَّقَهُمْ جس طرح بھی تین طلاقے دیں چاہے وہ ایک ساتھ دی ہوں چاہے الگ الگ دی ہوں چاہے ایک ہی جملے میں دی ہوں اسی لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ شافعی مالکی حملی اور ہنفی چار فقہ ہیں مگر اس مسئلے میں شافعی مالکی حملی اور ہنفی کسی مفتی کا اس میں اختلاف ہی نہیں سب مانتے ہیں کہ تین طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں تو تینوں پڑ جاتی ہیں اس میں کبھی امت کا اختلاف رہا ہی نہیں ہے تمام صحابہ اس پر متفق ہیں تمام طابعین اس پر متفق ہیں بلکہ شیعہ ستہ کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے سامنے کسی نے تین طلاقیں ایک ساتھ دیں تو آپ نے فرمایا تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں جب حضور فیصلہ دے دیں اب اگر کوئی یہ کہہ کہ نہیں جناب تین طلاقیں جو ہیں ایک ساتھ دینے سے واقع نہیں ہوتی اور تین واقع اگر کوئی کرے تو ایک پڑتی ہے تو رسول اللہ سے بڑھ کر تو کوئی قرآن جاننے والا نہیں ابن ماجہ یہ کتاب کا نام ہے جو سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے ایک چپٹر قائم کیا اس چپٹر کا نام ہے باب من طلق امرأته طلاقا فلاسا فی مجلس واحد امام ابن ماجہ اس چپٹر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دے تو تین واقع ہو جاتی ہیں اور اس میں آپ کئی حدیثیں لے کر آئے ہیں اور کئی صحابہ اکرام کے اقوال لے کر آئے ہیں تو کبھی امت میں یہ اختلاف نہیں رہا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے یہ نادانی ہے جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے وہ کبھی یہ بات کے ہی نہیں سکتا فَإِن طَلَّقَهَ پس اگر وہ تین طلاقیں دے چکا چاہے ایک ساتھ دی ہوں چاہے الگ الگ دی ہوں فرمائے قرآن مجید فقان حمید نے فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْغَهُ اس کے بعد اس سابقہ شوہر کے لئے حلال نہیں کون حلال نہیں وہ عورت حلال نہیں حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے فَإِن طَلَّقَهَ پھر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اَن يَتَوَاجَعَ کہ وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر لے اسے حلالہ شرعی کہتے ہیں کہ پہلے شوہر نے تین طلاقیں اگر دے دیں عورت عدد گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کریں اور پھر وہ اگر طلاق دے تو عدد گزارنے کے بعد عورت پھر چاہے تو دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے اسے حلالہ شرعی کہتے ہیں اور اس کے بغیر اگر کوئی تین طلاقوں کو ایک طلاق مان کر اپنی سابقہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھ لے تو یہ زنا ہے بدکاری ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ تو تباہ و برباد ہوں گئی کہتے ہیں اس کی مذمت بزرگوں نے فرمایا علماء نے لکھا کہ اس کی مذمت نہ کرنے والے بھی تباہ ہو جاتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ تو سر عام برائی کر رہا ہے یہ دوبارہ نکاح اسی صورت میں کریں جب وہ دونوں گمان یہ کریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں گے وطلق حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان حدوں کو اس قوم کے لیے جو جانتی ہے ایک دو تین تینوں طلاقوں کا مسئلہ پہلے تفصیل سے بیان کر دیا گیا اب دوبارہ رجوع کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے ایک طلاق یا دو طلاق میں اگر رجوع کرتا ہے تو وہ عورت کو تکلیف نہ دیں وَإِذَا قَلَّقْتُمُ النِّسَا اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو ایک یا دو فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ پس ان کی عدد پوری ہونے لگے چند دن باقی ہوں تو تم سوچ لو فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِنْ تو تم رجوع کر کے انہیں شریعت کے مطابق اپنے پاس رکھ لو اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا پھر تم ایسا کرو کہ بغیر رجوع کی یہ عدد گزرنے دو یا سر ریحو انہیں آزاد کر دو لیمعروف دستور کے مطابق جب پہلی دوسری طلاق میں رجوع نہیں کیا جائے گا عورت نکا سے باہر ہو جائے گی اب دوبارہ وہ نکا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور عورت نہ مانے تو وہ جس سے چاہے نکا کر سکتی ہے تین طلاقوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے وَلَا تُمْ سِكُوْهُنَّ دِغَارً لِتَعْتَدُو اور تم ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے نہ روکو رجوع اس لیے نہ کرو کہ تم عورتوں کو تکلیف دو لِتَعْتَدُو تاکہ تم ان پر ظلم کرو اس کے لیے ان سے رجوع نہ کرنا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ اور جو کوئی ایسا کرے اور کسی مظلوم عورت پر ظلم کرے فاج ہو سکتا ہے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہ ہو لیکن وہ اس بات کو نہ بھولے فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَ اس نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا بلکہ پس بے شک اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا کہ ظالم خود تباہ ہوتا ہے وَلَا تَتَّخِذُو آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اور اللہ کی آیتوں کو مزاق نہ بنا لو کہ ان کی پروا نہ کرو ان پر عمل نہ کرو یا ان کا انکار کر دو ایسا نہ کرو اور اللہ کی آیتوں کو مزاق نہ بناو وَذُكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو وہ نعمت جو تم پر اللہ نے کی وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اسے یاد کرو یا عِذُكُمْ بِي اللہ تعالی اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهِ اور تم اللہ سے درو وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنُ عَلِيمِ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے جہاں عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو کوئی قانون عورتوں کو حقوق نہیں دلا سکتا یورپ کے اندر امریکہ میں چائنہ میں آپ ایسے ممالک میں جائیں جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں بھی عورتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور مسلم ممالک سے زیادہ پامال ہوتے ہیں وہاں کئی تنظیمیں ہیں جو اس پر آوازیں بلند کرتی ہیں قانون بھی موجود ہے لیکن عورتوں اور مردوں کے جو تعلقات ہیں وہ تعلقات ایسے ہیں کہ کوئی قانون وہاں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا مثلا ایک شخص ہے وہ اگر اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا اور اس حقوق ادا نہ کرنے پر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ بند کمرے کے معاملات مثلا زبان سے تانہ دینا تو شوہر بیوی کو زبان سے تنس کر رہا ہے تانے دے رہا ہے ذہنی ٹوٹسر کر رہا ہے تو بتائیے عورت اس پر کیا ثبوت پیش کریں گے ایک چیز ہے جو یہ معاملات کو درست کر سکتی ہے ایسا محول پیدا کیا جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا ہوں گے وَإِذَا فَلَّقْتُمُ النِّسَا اور جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا پھر ان کی عدد گزر جائے مسئلہ یہ ہے اگر عدد گزر جائے اور رجوع نہ کرے تو اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے نکا کرے اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ سابقہ شوہر سے دوبارہ نکا کریں اور سابقہ شوہر سے دوبارہ نکا کریں گے تو اس سابقہ شوہر کو اب طلاق کا اختیار ایک دی ہے تو دو بچے گا اور دو طلاق دی ہیں تو ایک طلاق کا اختیار ہوگیا لیکن زمانہ جالیت میں یہ ہوتا ایک طلاق ہے دو طلاق کی صورت میں بھی اس عورت کے بھائی اور اس عورت کے رشتدار اس سابقہ شوہر سے دوبارہ نکا نہ کرنے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ایسا آدمی ہے جس نے تجھے ایک طلاق دی ہے اب اس سے دوبارہ ہم تمہیں نکا نہیں کرنے دیں گے عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے گھر بس جائیں لیکن رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے قرآن نے اس سے منع فرمایا فَلَا تَعْدُلُوْهُنَّ فَسْئَلُوْوْمُ تم عورتوں کو نہ رکو اینکِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکا کرنا چاہیں تم انہیں اس کام سے نہ رکو اِذَا تَعَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ جب وہ آپس میں رضا مندی سے شریعت کے مطابق نکا کریں تو تم نہ رکو ذَلِكَ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ یہ اسے نصیت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ذَلِكُمْ أَذْكَا لَكُمْ وَأَطْحَرِ اور ایسا کرنا تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ سترہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر سابقہ شوہر ہی کے گھر وہ چلی جائے اور ایک یا دو طلاق کی صورت میں دوبارہ نکاح ہو جائے یا تین طلاقوں کی صورت میں جبکہ حلالہ شرع ہو چکا ہو تو اب دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسا کر لیا جائے تو بچوں کے مستقبل کی سیفتی ہے ورنہ بچے ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو جاتے ہیں نہ وہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں تو شریعت نے اس لیے فرمایا کہ دوبارہ اسی شوہر کے پاس شریعت کے حدود کے مطابق چلا جانا یہ زیادہ سترہ اور پاکیزہ ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے سوال یہ پیدا ہوتا تھا اگر طلاق ہو گئی اور دوبارہ یہ رجوع بھی نہیں کرتے اور عدد کے بعد دوبارہ نکاہ بھی نہیں کرتے یا اگر تین طلاقے ہو گئی حلالہ شریعت کی کوئی صورت نہیں ہے تو اب بچوں کا کیا کریں گے بچوں کی کون پر بھلیش کرے گا قرآن مجید فخان حمید نے اس کے اصول بیان کیا وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِعْنَا أَوْلَادَهُنَّا حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ اور مائیں اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو مکمل دو سال تک دودھ پلائیں لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمْ مَرْرَدَعَا یہ اس کے لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدد پورا کرنا چاہے یعنی دودھ پلانے کی پوری مدد دو سال ہے دو سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں لڑکی ہو کے لڑکا بچہ ہو کے بچی دونوں کو دو سال تک ہی دودھ پلانا ہے عوام میں بعض باتیں غلط مشہور ہیں جیسے کہتے ہیں لڑکی کو سوا دو سال اور بچہ ہو تو اسے دو سال یہ بات غلط ہے قرآن نے فرمائے لڑکا ہو کے لڑکی بچے کو دو سال تک ہی دودھ پلائے جا سکتا ہے اور اگر اس سے پہلے دودھ بند کرنا چاہیں تو باہیمی رضا مندی سے دودھ پلانا بند کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک شرط فقہان یہ رکھی کہ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ وہ ماں کے دودھ کو چھوڑنے سے اسے نقصان نہ پہنچیں اگر ماں کا دودھ چھوڑایا جائے اس سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے دو سال سے پہلے دودھ چھوڑانا دلست نہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سوال یہ ہے کہ جب تک عورتیں دودھ پلا رہی ہیں تو بچہ تو ماں کے پاس ہے اور ماں باپ میں جدائی ہو چکی ہے میاں بیلی میں اب اس دودھ پلانے تک ماں کے تمام اخراجات کون دے گا تو فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ باپ جو ہے رِزْقُهُنَّ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کا کھانا پینا وَقِسْوَتُهُنَّ اور اس کے لباس کے اخراجات وہ پورے کرے بِالْمَعْرُوفِ دَسْتُورِ کے مطابع جو ضروری اخراجات ہیں وہ دینے مرد پر لازم ہیں اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ عدد کے دوران بھی خرچہ دینا مرد پر لازم ہے اور عدد کے بعد جب تک عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس وقت تک عورت کے اخراجات دینا بھی مرد پر لازم ہے بلکہ اگر دو سال کے بعد بھی بچہ اگر عورت کی پرورش میں ہے تو بچے کے اخراجات بھی باپ کو دینے ہوں گے اور عورت کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ بھی اس مرد کو پورا کرنا ہوں گے بلکہ اگر وہ چاہے عورت تو وہ اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ میں تیرے بچے کی پرورش کرتی ہوں تو تو مجھے اس کا معافضہ دے شریعت نے عورت کو یہ اختیارات دی ہے لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَحَ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اس کے معنی یہ ہے کہ باپ سے اخراجات اتنے لیے جائیں گے جو اس کی طاقت ہے اور جتنی ضروریات ہیں اسی طرح عورت اگر یہ کہے کہ میں دودھ نہیں پلاوں گی تو طلاق کے بعد عدد گزارنے کے بعد اگر عورت انکار کر دے تو عورت کو زبردستی نہیں کر سکتے ہاں اگر بچہ کسی اور عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو مجبوری ہو تو پھر قاضی جو ہے عورت کو مجبور کرے گا کہ بچے کی جان بچانے کے لیے تمہیں دودھ پلانا ہے لَا تُدَوْدَوَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا اشارت فرمایا کہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِكَ اور بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی یعنی نہ باپ سے زیادہ مال کا مطالبہ ہے اور نہ ماں پر زبردستی ہے کہ تو ہی دودھ پلا اگر وہ منع کر دے تو اس کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وَعَلَا الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اور اگر باپ نہ ہو تو جو باپ کے قائم مقام ہے اس پر بھی یہ ذمہ داریاں ہیں فَإِنْ أَغَادَا فِصَالًا اور اگر میاں بی بی دونوں ارادہ کریں بچے کا دودھ چھڑانے کا دو سال سے پہلے اَنْ تَغَادِمْ مِنْهُمَا آپس کی رضا مندی سے وَتَشَاقُلِنْ اور باہیمی مشورے سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو دودھ چھڑانے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں لیکن میں نے مسئلہ عرض کر دیا کہ اگر بچے کے دودھ چھڑانے میں بچے کو نقصان پہنچنے بیمار ہونے کا خطشہ ہو اور کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو دودھ چھڑانا جاہیز نہیں دو سال سے پہلے ہاں یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ دو سال کے بعد دودھ پلانا درست نہیں تو وہ دو سال سے پہلے ہی ڈیر سال کا بچہ ہو پونے دو سال کا ہو تو آہستہ آہستہ دودھ چھڑانے کی کوشش کرے اور جب دو سال مکمل ہونے میں ایک ہی مہینہ باقی ہو تو وہ دودھ چھپا دے اس طرح مکمل دو سال سے پہلے پہلے تک وہ دودھ چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گی وَإِنْ عَرَتْتُمْ أَنْ تَسْتَرْدِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر اے مردوں تم اگر اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوخِ جبکہ تم نے جو مقرر کیا وہ اس دودھ پلانے والی کو اجرت دے دو یہ شرع قائدہ ہے مگر اس صورت میں بھی ماں اگر کہے کہ نہیں میں اپنے لختے جگر کو دودھ میں پلاؤں گی اب باپ اس سے چھین نہیں سکتا لڑکے کی عمر سات سال تک اور لڑکی کی عمر نو سال تک اگر ماں کہے میں پرورش کروں گی تو باپ اس سے چھین نہیں سکتا اور اگر ماں شروع سے کہے دے مجھے پرورش نہیں کرنی تو قاضی باپ کو مجبور کرے گا ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا ہاں جب لڑکا سات سال کا ہو جائے اور لڑکی نو سال کی ہو جائے تو اب شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی اولاد کی پرورش کریں اور اگر وہ یہ چاہے اور ماں راضی ہو اولاد ماں ہی کے پاس رہے تو یہ جائز ہے مگر جب تک اولاد ماں کے پاس رہے گی اور جب تک وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کمانے کے لائک نہیں ہوں گے اس وقت تک سارے اخراجات باپ کو پورا کرنا لازمی ہے وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو وَعْلَمُوا اور خوب جان لو اَنَّ اللَّهَ بِشِقْءَ اللَّهَ تَعْلَى بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہی وہ تصور ہے جب قائم ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور یہی پیغام ختم قادری شریف میں دیا جاتا ہے کہ جب منلہ یا کافی انتل کافی کا ورد کرتا ہے تو یہی پیغام ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو لوگوں کے خاطر گناہ کیوں کیے جائیں اور پھر جب اللہ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے بڑا ہی مبارک منظر ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب اس کا ورد ہوتا ہے اور یہ تصور ہر ہفتے قائم کیا جاتا ہے آپ بتائیے جب پورا ہفتہ کو یہ تصور قائم رکھے اور یہ فیض ختم قادریہ کا لے کر جائے تو یقیناً ایک وہ دن ضرور آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس ورد کی برکت سے اس کی گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے ہر اتوار کو اثر سے مغرب ختم قادریہ شریف مزد باہر شریعت میں مردوں کے لیے ہوتا ہے اور ہر ہفتے کو دوپیر دھائی بجے سے لے کر سوچار بجے تک قادریہ لون شہزادہ لون میں جلت اور رنگی کے پاس خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف ہوتا ہے وَعْلَمُونَ خُوب جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرِ جو تم کر رہے ہو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے وَالَّذِينَ أَرْبُلُو يُتَوَفَّوْنَا جو فوت ہو جائیں مر جائیں مِنْكُمْ تم میں سے وَيَدَرُونَ اَزْوَاجَا اور وہ جب مریں تو بینیاں چھوڑ کر مریں يَتَعْبَسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی عدد گزاریں اربعات اشغرین وعشغو چار مہینے دس دن کی وہ عدد گزاریں یہ اس عورت کی عدد ہے جو حاملہ نہ ہو اور اگر حاملہ عورت ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی عدد بچے کی ولادت تک ہے چاہے بچے کی ولادت میں ایک مہینہ باقی ہو کہ آٹھ مہینے باقی ہو اس عورت کی عدد بچے کی ولادت تک ہے فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدد پوری کر لیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَسْرَ تم پر کوئی گناہ نہیں فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْف کہ وہ بیوہ عورتیں اپنے نفس کے بارے میں جو فیصلہ کریں دستور کے مطابق یعنی وہ دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو کسی قسم کا کوئی حراج نہیں ہم ہندووں کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں اس وجہ سے مسلمانوں میں خصوصاً ایشیا کے مسلمانوں میں یہ بابا بہت عام ہے بیوہ اب اگر وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے عدد گزارنے کے بعد تو ہمارے معاشرے میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے یہ معیوب سمجھنا یہ ہندوانا ذہنیت ہے اگر آپ عرب شریف میں جائیں تو عرب شریف کے لوگ چونکہ ہندووں کے ساتھ رہے نہیں ہیں تو وہاں پر دیوہ عورت اگر نکاح کر لے عدد کے بعد تو وہاں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا اسی طرح ہندوانا رسم و رواج یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت اگر دوسری جگہ نکاح کرتی ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے بس طلاق ہو گئی ساری زندگی گھر پر بیٹھی رہے ہمارے یہاں پر بھی مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ اسے معیوب سمجھتے ہیں اگر معیوب نہیں سمجھتے برا نہیں سمجھتے تو طلاق یافتہ عورت کے نکاح کے لیے وہ کوشش میں نہیں کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہوا نہ چاہیے بزرگان دین کا تو طریقہ یہ رہا وہ بزرگان دین جو قرآن و حدیث کی نور سے منور ہوئے اور ساری ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزر جاتی ان کا تو یہ معمول رہا اگر ان کے رشتہ دار میں کسی عورت کو طلاق ہو جاتی تو وہ عدد کے دورانی کوششیں شروع کر دیتے اور جیسے ہی وہ عدد سے فارغ ہوتی فوراں ہی اس کا دوسری جگہ نکاح کر دیتے ایسا ہی بیوہ کا معاملہ ہوتا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کی صاحب زادی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں تو عدد گزرتے ہی آپ نے نکاح کے لئے کوششیں کی اور حضرت عثمان غنی کو نکاح کا پیغام دیا پھر حضرت عبوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا لیکن دونوں طرف سے کوئی جواب محصول نہ ہوا اور آپ اسی تغردوں میں تھے حضرت حفظہ عدد گزار چکی ہیں اب میں ان کا نکاح کر دوں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیجوایا اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنوں کی ماں بن گئیں واللہ بیما تعملون خبید اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اب ایک مسئلہ پہلے سنجھیے پھر آیت کا ترجمہ مسئلہ یہ ہے کہ عدد کے دوران نکاح کرنا درست نہیں اگر عدد کے دوران بیوہ سے کوئی نکاح کرے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں عدد کے دوران نکاح کرنا تو دور کی بات ہے عدد کے دوران بیوہ کو نکاح کا پیغام دینا بھی جاہز نہیں لیکن اشارتاً پیغام بھیجنے کی اجازت ہے اس کا ذکر ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی حرج نہیں فِي مَا عَرَّتْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ نِسَا کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا اشارہ بھیج دو اَوْ اَكْنَنْ تُمْ فِيْ أَنفُسِكُمْ یا تم نکاح کی خواہش کو اپنے جی میں چھپا کر رکھو اور وہ بیوہ عدد سے فارغ ہو تو اسے نکاح کا پیغام بھیجو یہ تمہارے لئے کوئی حرج کی بات نہیں کوئی اس میں گناہ نہیں اشارتاً پیغام بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہتین ایسی گفتگو کرے اس بیوہ سے کہ اس بیوہ کو اندازہ یہ ہو جائے کہ یہ نکاح کا پیغام دینا چاہ رہی ہے لیکن واضح طور پر نکاح کا پیغام دینا یہ درست نہیں اشارتاً کہ جس میں نکاح کے الفاظ نہ ہو یہ اشارہ اس لیے دیا جائے گا تاکہ بیوہ جو ہے وہ اس پریشانی میں ہوگی اب میرے مستقبل کا کیا ہوگا میرا کون خیال کرے گا میں کہاں جاؤں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بیوہ اپنے گھر دوبارہ واپس آئے عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی بھائی اور بھاویاں جو ہیں بیوہ کو وہ حیثیت نہیں دیتے کہ جو دینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ یتین اور بیوہوں کا خاص خیال رکھا جائے اللہ تعالی مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ تعالی خوب جانتا ہے بے شک تم ضرور بزرور ان عورتوں سے نکاح کا ذکر کر دوگے اس لیے اللہ تعالی نے تمہیں اس بات کی اجازت دی کہ اشارتاں کہو وَلَاكِلَّا تُوَاعِدُوهُنَّ ہاں لیکن تم ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو صرفاں خفیہ طور پر اِلَّا أَن تَقُولُو قَوْلًا مَعْرُوفًا مگر یہ کہ تم کہو دستور کے مطابق شریعت کے مطابق کوئی اشارہ وہ عدت کے دوران جائز ہے وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَةً نِكَاحِ اور عدت کے دوران نکاح کی گرے مضبوط نہ کرو نکاح نہ کرو حَتْا يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَا یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے وَعْلَمُوا اَرْخُوبْ جَانْ لُو اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا اَن فِي اَنفُسِكُمْ گرشنہ رکو میں اور اس پورے رکو میں جہاں طلاق کے مسائل ہم نے بیان کی ہے وہاں خلالہ شرعی کا مسئلہ بیان کیا گیا خلالہ شرعی کی تفصیل یہ ہے کہ خلالہ شرعی کی دو قسمیں ہیں ایک خلالہ شرعی اتفاقی ہے اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو تین طلاقے ہو گئیں اب اس نے عدد گزاری اور عدد گزارنے کے بعد اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کیا اتفاقات پھر اس مرد کا انتقال ہو گیا یا اس مرد سے اس کا نباؤنا ہوا طلاق ہو گئی اب عدد گزار کر پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ پہلے شوہر نے رابطہ کیا اور دوبارہ ان کا نکاح ہو گیا اسے حلال شرعی اتفاقی کہتے ہیں اس میں تو کوئی اختلافی نہیں ہے یہ اتفاقاں ایسا ہو گیا اور ایک حلال شرعی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے تے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں فقہ کا اختلاف ہے لیکن فی زمانہ فقہ نے چند شرائط کے ساتھ بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے اور گھر کو بچانے کے لیے حلال شرعی کی اجازت دی ہے ان چند شرائطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو دوسرا مرد نکاح کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ میری بیوی ہے وہ اسے بیوی تصور کرے اور عورت بھی اسے اپنا شوہر تصور کرے لیکن اسے رسم نہ سمجھے بلکہ سمجھے باقیدہ نکاح کیا ہے پھر نکاح کرنے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس دوسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا وہ طلاق نہ دینا چاہے اس کی مرضی ہے اور اگر وہ طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دیتے وقت وہ یہ نیت کرے گا کہ میں ان بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لئے دے رہا ہوں کہ جو اب میاں بیوی کی جدائی کی صورت میں ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو گئے ہیں اس لیے کہ بچوں کی شخصیت باپ اور ماں دونوں سے مل کر تکمیل ہوتی ہے ان کی شخصیت اگر ماں کے پاس رہیں تو باپ کی شفقت سے محروم ہیں باپ کے پاس رہیں تو ماں کے پیار سے محروم ہیں اور یہ بچیں عام طور پر اس معاشرے میں دیکھا گیا کہ ان بچوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور ان میں بہت سادی اخلاقی برائیاں بھی پاہی جاتی ہیں تو شریعت کا یہ قائدہ ہے کہ بہت بڑی برائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا یہ شریعت کا مطالبہ ہے تو ان تمام وجوہات کی بنا پر چند شرائط کے تحت فقہاں نے اس حلالہ شرائی کو جائز قرار دیا لیکن پھر بھی کہا کہ بچ سکتے ہو تو اس سے بچو کہ یہ ایک ناپسندیدہ صورت ہے لیکن آخر میں یہی ارز کروں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل تباہ ہو جائیں گے اور پھر حالات اس نہج پر چلے جاتے ہیں کہ عورت دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے تو وہ دوسرا شہر سوتیلہ باپ بچوں میں ظلم و ستم کرتا ہے اور باپ جو ہے وہ دوسری عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ سوتیلی ماں بچوں پر ظلم کرتی ہے تو اس طرح ایک پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے تو شریعت نے اس کی وجہ سے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام کے فتوے کے مطابق شریعت نے اس مجبوری کی صورت میں خلال شریعت کی اجازت دی لیکن ان شرائط کے تحت جو میں نے ارز کیا کہ دوسرا نکاح کرنے والے مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو طلاق دے مجبوری کی دوسرا